بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all dear future cadet I hope کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے PMA 154 important MCQs with answer part 1 یعنی اس part میں 1 سے لے کر 30 MCQs ہیں with answer کے ساتھ بہت ہی important MCQs ہیں اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ PMA 154 long course announced ہو چکے ہیں اور جو registration date ہیں 25 March سے لے کر 28 April last date ہیں ان دنوں میں آپ سب candidates اس کے لئے apply کر سکتے ہیں تو اکثر candidates مجھے message کرتے ہیں کہ اس کے لئے آپ ہماری لئے important MCQs upload کر دیں جو SAM test میں وہی MCQs ہیں خاص کر ایک academic portion کے لئے تو میں انشاءاللہ آپ سب کے لئے daily base پہ important MCQs upload کرتا رہوں گا لیکن آپ سب نے ان کو یاد کرنا ہے پڑنا ہے تو میں آپ سب کو guarantee دوں گا کہ آپ سب کے test میں سے ہم یہی MCQs آئیں گے اور یہ وہی MCQs ہیں اور آپ سب کو ایک بات clear ہونا چاہیے کہ ہر course میں MCQs repeat ہوتے ہیں کوئی MCQs change ہو جاتے ہیں جو current fire ہو گیا ٹھیک ہے وہ MCQs change ہو جاتے ہیں باقی اسلامیات وہی کا وہی جو پچھلے course میں تھا یا پچھلے جتنے courses گزر چکے ہیں general knowledge وہی اسلامیات بھی وہی جوریرافیہ بھی وہی بس آپ کے current fire کچھ MCQs change ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو current fire کے جو current MCQs ہیں جو ان کے answer correct وہی میں اس part میں آپ سب کے لئے upload کروں گا تاکہ آپ سب کے لئے test میں آسانی ہو اور آپ کو جو یہاں پر میں جو چیز پڑھا ہوں جو چیز آپ سب کے ساتھ upload کروں وہی ان کو آپ یاد کریں تاکہ آپ کو کوئی search کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ important question ہے ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے تو یہ جو ہے question number one what is the total members of OIC یہ بہت important question ہے answer is 57 آپ کو option دیا ہوں گے test میں A, B, C یا پھر 1, 2, 3 اس میں 55 بھی لکھا ہوگا 54 بھی 56 بھی 57 ان اس میں 57 correct ہیں تو یہاں پر میں just answer دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے just جو 57 آپ کو option آئے اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور آپ کا answer ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ whatsapp group میں paid course تیاری کروا رہا ہوں اگر آپ نے اس میں بھی add ہونے last میں میں اپنا number دوں گا جیسے کہ یہ ایک mcqs ہے what is the total member of OIC اکثر student صرف ایک mcqs کو یاد کر لیتے ہیں لیکن جو test لینے والے ہوتے ہیں وہ اس mcqs میں changing بھی آپ کے لئے کر سکتے ہیں اس mcqs کے اندر 10 اور mcqs بھی آپ کے لئے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ oic کا headquarter کہاں ہے اب ہم نے صرف یہ ایک mcqs یاد کر لیا تو oic کا headquarter جدہ میں سعودی عربیہ ٹھیک ہے وہاں پر ہیں اب آپ سے ایک اور question بھی پوچھ جا جا سکتے ہیں کہ oic کون سی year میں بنا تو یہ mcqs پھر آپ کو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم اور important topic پر discussion کریں گے وارس اپ گروپ میں پیٹ گروپ میں تاکہ میں آپ سب کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سمجھاؤں اور آپ سب کے لئے فائدہ مند ہو تاکہ آپ ہر question کا جواب دے سکے اور آپ کے لئے ٹیس میں آسانی ہو اور آپ آسانی سے کامیابی خاصل کریں question number two پاکستان one first olympic gold medal in dash answer ہوگا 1960 question number three فاطمہ جناب profession answer ہوگا 10 test اب یہ بھی important question ہے کہ فاطمہ جناب کس کی بہن تھی اور یہ کتنے بہن بھائی تھے اور یہ اس کی data worth کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کب اس کی date ہو گئی تو یہ سارے important question ہے اس پر ہم وارس اپ گروپ میں discussion کرتے ہیں اور یہ بقائدہ میں انشاءاللہ pages پہ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے related جتنے بھی باقی mcqs بنتے ہیں question number four who invented electric motor answer ہوگا Mitchell for a day question number five first chief justice of پاکستان answer سر عبدالرشید آج تک پاکستان کے کتنے chief justice گزر چکے ہیں ان کی تعداد کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ سب کو سمجھائے جائیں گے question number six india did nuclear test in ڈیش answer 18 May 1974 question number seven prism has who many plant faces answer ہوگا six question number eight who helped USA to build relation with china answer ہوگا president next zone question number nine who many fries in ڈیش seven اور پھر اس میں آپ کو یہ بھی question آ سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں ان کا نام تو یہ ساری ڈیٹائل آپ کو پیٹ کورس میں بھی کروائی جائے گی question number ten all name of مکہ answer ہوگا بکہ question number eleven name of چودری رحمت علی بک answer no or never اب یہ بھی question آ سکتے ہیں چودری رحمت علی نے کتنے بکس لکھے ہیں question number twelve bangladesh separation year in ڈیش 1971 اس پر بھی ڈیٹائل سے انشاءاللہ ہم گروپ میں آپ سب کو پڑھائیں گے question number thirteen where is located UNO headquarter answer new york question number 14 abu jahil died in which battle battle of question number 15 founder of ppp pakistan people party answer zulfikar aliputu question number 16 current cma abu alo chistan answer sarfala bukhti question number 17 qaidazam 14.8 answer 28 march 19 29 question number 18 pakistan biggest river answer and this or pakistan के इतने river है ठीक है और pakistan के हर सोबे में कितने river है तो 14 माई 1948 question number 22 largest tea producer country answer china question number 23 theory of relativity was given by answer albert and question number 24 muncher lake is in dash answer pakistan jamshoro and rado district question number 25 is answer question number 26 which surat has to bismillah वो कौन सा सूरत इस में दो बार बिस्मिला पढ़ा जाते answer सुरत नमल question number 27 India China border name is called mc mountain line और इसी तरह वानिस्टा पाकिसान का जो border है उसको उसका क्या नाम है और India पाकिसान का तमाम border के नम हम निशालला पैट को पढ़ाई जाएंगे question number 28 total veto country in answer question number 29 पाकिसान total length answer 1046 km question number 30 who met Pakistan map answer जोदरी रहमत अली जोदरी रहमत अली की date आप बाद और डेट आप बाद के ये सारी चीज़े इन्शालला हम आपको paid course में करवाई जाएंगे paid course हमारे पास available और प्राइस में PMA 154 paid course available वर्बल question important tricks and tips यानि ये वर्बल question है ये मैं आप सब को समझाऊ एक question concept player करवाँगा ये आप MCQs तो अकसर PDF में याद तो कर लेते एगर उसका concept clear नहीं होता इसी तरह non-normal question भी हम समझाते concept clear करवाते है ताकि आप हर question खुद बहुत solve कर सके और साथ-साथ academic important MCQs जिस तरह हमारे पास important और हमारे पास past paper 149 से लेकर 153 और इन्शालला आप सब को interview की तहरी भी करवाई जाएगी और ऐसे topics भी available है अगर आप ने हमारे course में add होना हमारे WhatsApp group में तो आप इस WhatsApp नमबर पे contact कर सकते हैं या आपको मिल सकते हैं और आपको इन्शालला class में join करवाएंगे और साथ साल आपसे daily base पे test भी ले आजाएगा और इन्शालला जो भी candidates test दे कर आएंगे उसका experience भी हम आपके साथ शेयर करेंगे daily base पे और all experience भी हमारे पास available है और जब new यानि जो candidates अभी test देंगे और experience हमारे पास आएंगे वो भी आप सब के साथ शेयर करेंगे उससे भी आप आसानी से test clear कर सकते हैं तो सिर्फ test clear करना भी जरूर नहीं होता आप concept भी जरूर clear करें ताकि आपको interview में भी मुस्लिन आओ और आगे भी अगर आप से क्वेशन पूछें ताकि आपको आना चाहिए तो ये सारे चीज़ आपके लिए important है और हमारे YouTube चेनल के बारे में अपने इसे फिजिकल के हवाले से और टेस्ट के हवाले से ठीक है तो हमारे पास notes भी available है हर subject के और इसके साथ हम नेवी एरफोर्स के भी preparation करवाते हैं तो आप contact कर सकते हैं आप अपने family member और अपने cousin अपने दोस्तों के साथ class fellow के साथ और नमबर शेयर कर सकते है YouTube channel लिंक भी शेयर कर सकते है ताकि सब को फाइदा हो सके है और वो भी असानी से अपने टेस्ट में कामिया भी खासल करें तो इन्शालला मैं next part भी आप सब के लिए upload करूँगा और हर पार्ट में 30 MC Qs होंगे तो जब तक test start नहीं होंगे तब तक मैं इन्शालला कोशिश करूँगा कि जितने भी important question हमारे पास available है वो आप तक upload कर दिये जाएं इन्शालला तो next video में मिलते हैं तब तक अल्लाह आफिज